مہرم میں اس نیچر کا ہوں میں بلنٹ آدمی ہوں مجھے منافقت نہیں آتی میں جیسا ہوں ویسا ہی دکھتا ہوں ویسی بات کرتا ہوں میں اپن بک جن پہ کنٹمٹس ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھیں ان پہ نہیں لگی میرے ساتھ ظلم پہلے بھی ہوا تھا تو آج بھی ہو گیا تو انصاف کی توقع مجھے اس وقت نہیں دی تھی اس وقت بھی نہیں ملا اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے ہیں بہت شکریہ آپ کا میرم سب سے پہلے تو میں کنڈم کرتا ہوں جو رعوف حسن صاحب کے ساتھ حادثہ پیش آیا یا ان پہ جو اٹیک کیا گیا ایسا کسی کے ساتھ ہونا نہیں چاہیے اور ایک طریقے سے شکر ادا کرتا ہوں کہ میں سینٹ میں موجود ہوں ورنہ آج کل یہ ہے کہ کہیں پہ گیس نہ آئے بجلی نہ آئے کوئی اور کنٹمٹ کرے کہیں کچھ اور ہو جائے تو میرا نام سب سے پہلے آئیت ہے لوگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے جس ٹو سیٹ ڈی ٹون میں ایک شیر سے سٹارٹ کروں گا اپنی پوائنٹ آف آرڈر پہ کنسرن جا دکھا دنیا کو مجھ کو نہ دکھا غرور تو سمندر ہے تو ہو میں تو مگر پیاسا نہیں میں شروع کرتا ہوں جی اللہ اس بین ویری کائن پروردگار کا بہت شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے وہ جگہ دی وہ موقع دی آپ لوگوں کے بیچ میں پاکستانیوں کے بیچ میں کہ میں ایک پیچ پہ پوری قوم کو لے آئے ہوں سارے پالیمان کو لے آئے ہوں ساری اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کے آگے ہوں اور وہ ہے عدل اور انصاف کا فورم جس کے اوپر پوری پاکستان نے لب بیک مجھے کہا ہے اور آج ہم جب اس مسئلے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور آج ایوان میں ہم موجود ہیں تو اللہ کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب یونائٹ ہو گئے ہیں ایک چیز کے اوپر آئین اور قانون کی بالدستی جمہوریت ایگزیگٹیو جیڈیشری جو پلرز ہیں اس کے ساتھ لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آج شاید ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے کہ میں پوائنٹ آف آرڈر پر آپ سے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرم میں نے ایک تقریر کی ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کے اندر جو جو میں نے لفظ کہے جو جو باتیں میں نے کی زیر اور زبر سمیت ان سب پہ میں آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں اور ایک ایک بات کو اون کرتا ہوں کیونکہ میں نے کسی کی نہ تظلیل کرنے کی کوشش کی ہے نہ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نہ میں نے میں نے جنرل بائن لارج یہ باتیں کی ہیں اور میں اس نیچر کا ہوں میں بلنٹ آدمی ہوں مجھے منافقت نہیں آتی میں جیسا ہوں ویسا ہی دیکھتا ہوں اور ویسی بات کرتا ہوں I'm an open book but at the same time جن پہ contempts ہونے چاہیے تھے یا جن پہ ایسی چیزیں لگنی چاہیے تھیں ان پہ نہیں لگی میں ایسا تو ظلم پہلے بھی ہوا تھا تو آج بھی ہو گیا تو انصاف کی توقع مجھے اس فقم ہی دی تھی اس فقم بھی نہیں ملا اور آج مجھے نہیں پتا کیا ہونے لیکن کیونکہ ہم کانڈکٹ کسی جج کے بارے میں کانڈکٹ کے اوپر بات نہیں کر سکتے اور یہ rules of the business کے تحت لیکن آئین اور قانون مجھے misconduct پہ بات کرنے کی کھلی اجازت اور پوری اجازت دیتا ہے اور اس misconduct کے تحت میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جیئے کہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورہ پاکستان نے یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے پر چلا کہ ہم کسی بی دارے کو وہ نہ کریں blame نہ کریں اور کسی individual سے کوئی problem ہے اور کسی نے کوئی غلطی کی اس کو point out کریں تو میں تو کسی کی غلطی کی بات میں نے تب بھی نہیں کی تھی اسے پہلے بھی نہیں کی تھی جنہوں نے کی جنہوں نے باتیں کی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تھوڑا سا time میں وان کروں گا اب مجھے آپ ایک بات بتائیں میڈم کہ میں تو بات ہمیشہ کرتا ہوں ٹھوس اور پختہ بات کرتا ہوں اور شوایط کے ساتھ بات کرتا ہوں اب آپ کہیں کہ پاکستان میں نشان دہی کرنا accountable ٹھہرانا بھی جرم ہے تو پھر پھانسی کی سزا پاکستانیوں کو دے دے سمیت میرے یا سینیٹر کو بھی دے دے کیونکہ عزت تو یہاں کسی کی ہے نہیں باقی سب کی ہے ہماری نہیں ہیں میڈم یہاں میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کروں شوایط کے ساتھ اگر یہ گناہ کبیرہ ہے تو میں کروں گا میڈم یہ ہو گیا ایک دوسرے مسئلے پہ آجیں دوسرے مسئلے میں لہور ہائی کورٹ جج لیٹر کے تھرو یہ لیٹر ہے لیٹر ہائی کورٹ کا لیٹر ہے کہتے ہیں میرے بیٹے کو سید محمد علی نے امریکہ جانا ہے وائے ابو دھابی فورن آفیس کو لکھا جا رہا ہے جج صاحب لکھ رہے ہیں جج صاحب لکھ رہے ہیں جج صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی میرے بیٹے کو وی آئی پی پروٹوکال پروٹوکال کے اندھومرے میں جتنی چیز آتی ہیں ٹرانسپورٹیشن چھوڑنا اور پھک کرنا اور پھک کرنے کے بعد پھر یہ بھی ایک صحافی کے ہاتھ لگتا ہے تو شاباز دیتا ہوں کہ منسٹری آف فورن آفیس لکھتی ہے لکھتی ہے ہائی پورٹ کو کہ آپ کا یہ ایریا نہیں ہے آپ کو یہ فسیلٹیز نہیں مل سکتے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر جج سپیریئر کوٹس کے اپنے لیٹر ہیڈ پر انصاف تو نہیں دے پارے لیکن اپنے پرکس پریولیجز اپنی رسپونسیبیلٹی کے دائرہ کار سے بھار نکل کر یہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ایک جج کے پاس اتنا ٹائم ہو اور کیا سکیپ گوٹ آپ ریجسٹار کو بنیں گے اس کے اندر تو اگر یہ ریکلسنس اگر یہ کیرلسنس اور یہ سب چیزیں کوٹس کے اندر موجود ہیں تو عام پاکستانی کا کیا ہوگا اس کا فیصلے کا کیا ہوگا اس کی قسمت کی تقدیر کا فیصلہ کون کرے گا میری قسمت کا فیصلہ کون کرے گا کیا ان ججوں کو موجود دھینے کی ضرورت ہے کوٹس کے اندر اس میں کتنی دیر کا کام ہے اگر اس کا فل سٹاپ ہمارے اوپر لگا ہوتا پارلمنٹرینز کے اوپر تو دو دو دفعہ سزائیں دی جاتی جس طرح مجھے دی گئی جبکہ میری والدہ ڈیتھ بیٹ پہ تھی لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان در ٹرنل دکھائی سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کی آنڈربل جسٹس ہے اور میں آنڈربل اسی آدمی کو آگے لگاؤں گا جو مسیس کو میں آنڈربل سمجھتا ہوں گا تو آنڈربل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہمیں لائٹ ان در ٹرنل دکھایا سیلف اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کی سادق اور امین کی بات کی اپنے پروبلمز بتائے ہم نے لبیک کا ہمیں لگا اب مجھے میڈم یہ بتائیں یہ ہاؤس بتائیں یہ پارلمان مجھے بتائے کہ اس شواہد کے بعد کوٹ نے ایک کیسے ابھی تک اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو اکاؤنٹیبلیٹی کیا ہے آپ سے سوال ہو تو کنٹیمٹ آپ سے غلطی ہو تو مسٹیک آگے چلیں جی پکڑیاں چل رہی ہیں اس کو بلالو اس کو لے جا دو اسی ایوان کے چیمین ہیں ہمارے محترم یوسف عزاگلانی صاحب ان کے بیٹے کو دن دہارے اس ملک سے اٹھا لیا جاتا ہے کئی ماہ تک وہ نہیں ملتے اس میں بھی کیا کوئی انوالٹ تھا تو جب ایک چیرمن سینٹ جو آج کے ہیں اس وقت کے ایکس پرائر منسٹر ایک پولیٹیکل ورکر نمبر اٹائن ایم اے نے ان کے بیٹے کے ساتھ یہ ہاتھ سوستا تو ہم انہوں نے تو میں نے نہیں سنا کسی پہ الزام سازی کر دی ہو قصور میرا دوسرا نور مقدم کا کیس ہے میں نے کہا جی سپیڈی ٹرائل نہیں ہو رہا زبا کی ہے اس بچی کا اس کے باباپ تڑپ رہے ہیں گناہ کبیرہ سارا انعام مورڈر کیس کوئی سنوائے نہیں نو سپیڈی ٹرائل کیونکہ سب لگے ہوئے ہیں میچ اپنے بچوں کو پروٹوکال دلانے کے لیے اپنے لیے اپنی ذات کے لیے سوشل میڈیا کیمپین ہم پہ کرے گا تو کوئی بات نہیں آپ پہ کرے گا تھا آپ نوٹس لے گی ہم نے تو کہا کنڈم کرتے ہیں ہم کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ یہ نوٹس ایک عام پاکستانی کے لیے لے گئے ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی چھو ہے ریپ کیسز ویڈیو ہے ہمارے پاس جس میں ایک آدمی ایک بچی کا ریپ کرتا ہے اس کا مورڈر کرتا ہے اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے جیسے کہ بچی نہیں جانور ہے اس پہ کوئی کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں کیوں کہ اس کے پاس لوگ ہیں چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں ہم نے بہت بڑا یہ بھی گناہ کر لیا کبیرہ میں نے سستی روٹی پہ میں نے بہت آواز اٹھائی سستی روٹی کیا ہمیں آپ کو پرابلم ہے الحمدللہ نہیں اگر ایک غریب کو ایک روٹی جگہ دو روٹی ملنی تو سٹے آرڈر دی ہے آپ کمال سٹے آرڈر دی ہے ستائیس سو عرب روپے پہ سٹے آرڈرز ہیں یہاں ایک ایک قوڑی کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی سنوائی کوئی نہیں الیکٹرک بائکس دی گئی غریب آدمی کو کچھ دینے کی کوشش کی گئی تو جواب آیا کہ جب ون ویلنگ ہوگی خواتین کو چھڑیں گے تو بھائی یہاں تو خواتین کو مرڈر اور ریپ کرنے والے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو کیا تعلیم بھی بند کر دیں اندھیروں کے کوئے میں چلے جائیں مائنڈ سیٹ اپ دیکھیں جس 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 امیجن what all is going on آگے چلیں جی بھٹو صاحب کو فانسی دے دی گئی چھالیس سال میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ جیڈیشنل مرڈر ہوا ہے بھٹو صاحب کو فانسی دے دی گئی فانسی دینے کا چھالیس سال کے بعد بہت اچھا اقدام ہوا کہ جی بھٹو صاحب کا غلطی ہو گئی جس دن سے بھٹو صاحب کو فانسی دی ہے جمہوریت پٹری پہ ہی نہیں چل سکی ہے آپ نے جمہوریت کے علم بردار کو جان اس کی لے لی تو جان تو آپ نے لے لی چلیں جی زرداری صاحب کو چودہ سال قید دے دی قید دے دی کسی قانون کے اندر چودہ سال نہیں ہے کسی کیس کے تحت نہیں دی گئی دے دی گئی بھٹو صاحب لیجنڈ جو ہیں ان کو فانسی دے دی گئی آگے چلیں جی نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پر یہ ایک نیا قانون تھا اوور دا پیسے نہ لینے پر بچے سے پیسے نہیں لیے نہیں لیے نہیں لینے پہ بلیک لاڈ تشتری جا دے اور ان کو ٹو تھرڈ میجارٹی والے پرائم منسٹر کو دبار کر دیا جاتا ہے چلیں جی مستیک ہو سیسیلین مافیا کاجیا ان کو کاش ان کی پارٹی کھڑی ہوتی جیسے میں کھڑا ہوں چلیں جی آگے بڑھیں عمران خان صاحب حکومت چل رہی ہے رات کو چھٹی والے دینے عدالتیں کھل جاتی ہیں عدالتیں کھل جاتی ہیں پابند کر دیتی ہیں اب اس میں دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں میڈم اس کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے سپریم کورٹ کھلی تو سمجھ میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے آئین اور قانون کے تحت اس کو پروٹیکٹ کرنا تھا نو وڈ آف کانفرنس کو تو انہوں نے پابندی کے طور پر وہ کھڑے رہے انہوں نے اپنی عدالتیں کھولی میں تو بتاؤں گا اسی طرح شوایط کے ساتھ ہی اور جو ان کا کامیابی اور ترقی اور تاریخی فیصلوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہونے پہلے وہ سپریم کورٹ کالیفائی کر جاتا ہے اس تک کا سفر تو وہ اپنی آپ میں خود ہی بتائیں گے کہ ان کی وہ جو کامیابی کا راست کیا تھا خواب تھا کیا وہ خواب ہے کیا وہ کسی کی آلہ کار تھے کیا وہ مداخلت تھی یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں نہیں بتا سکتا اب آ جائیں جی کنٹیمٹ کے اوپر میڈم کنٹیمٹ ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے سپریم کورٹ کے باہر ڈنڈے غلیل پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں تقریر کی جاتی ہے کہ ان نکالوں ہم گھسیٹ کے باہر نکالیں گے نہ کنٹیمٹ ہوتا ہے نہ جیل ہوتی ہے نہ سزا ہوتی ہے کیونکہ بہادر بڑے دل کے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے کیوں کیونکہ ٹرولز آ جائیں گے ٹرولنگ ہوگی آپ کی تو ہماری میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی میں پرنسپلز پہ اس پارٹی سے نکالا گیا اور میں ہٹا اس پارٹی سے میری ماں اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی آن ببی صاحب میرے دوست بیٹھے ہیں بڑی عزت کرتا ہوں من کی میری ماں کی ٹرولنگ ہوئی تو میں نے کسی سے جب عوال ٹھائی تو کسی نے نوٹس لیا کیا نوٹسز وقار عزت صادق امین کے نا کردہ کام کے باوجود بھی آپ پہ اپلکیبل ہے ہم پہ نہیں پھر آپ سے میں نے سوال کیا مجھے لگا دی گئی بتا بلایا لیا گیا نوٹس کے اندر میں تو کنٹیمٹ کے قریب سے بھی نہیں گزر رہا ہوں مطبع یہ ایسی بات ہے کہ رعو فصل صاحب کی میں نے بات کی میں نے تکلیف دے میں نے کنٹیمٹ کیا اس کو لیکن آپ اس میں مجھے انگیج کر دیں کسی کو نان لیٹ ملا آپ اس میں انگیج کر دیں کسی کی بجلی چلی گی اس میں مجھے انگیج کر دیں کسی کو ٹائر پنچر ہو گیا مجھے انگیج کر دیں کیونکہ میں صحیح بات کر رہا ہوں یا مجھے پری ایمٹ کر لیا ہے کچھ حضرات نے کہ ہم اگر بائی برد پیدائش کے طور پر گاؤں کی جگہ امریکہ میں پیدا ہو جائیں تو ہم سے تو ہماری سیڈنسیب لے لی جائے گی اور میں نے میڈم اس ایوان کے اندر آپ کو بتاتا ہوں میں واحد پاکستانی ہوں جس نے اپنی اولاد اپنے بی بچے اپنے ماں باپ بہن بھائی کسی کو جو الیجبل ہیں ان کو بھی سیڈیزن نہیں رہنے دیا نہ وہ سیڈیزن نہیں کسی اور ملکے نہ میں نے گرین کارٹ لے لیا ہے کہ کل جب میری ریٹائرمنٹ ہو تو میں یہاں سے گرین کارٹ کے بیسی سے پاسپورٹ لوں اور اڑ جاؤں میرا ایک concern نہیں ہے میں نہیں ہوں اس چیز کو میں نے question ہی کیا لیکن مجھے جواب میں ایک آ گیا پہلا جواب میں دکھایا گیا کہ جیسے record ہے میں نے further آگے probe کیا تو کہا record نہیں ہے تو پھر تو آپ صادق امین نہیں رہے code of conduct article 2 جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ cautious ہونا ہے آپ نے آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے آپ کے اندر greed نہیں ہونے چاہیے آپ کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ سب criteria سر یہ آپ کے اور میری لئے ہو رہا ہے یہ ایوان کی عزت کیلئے بات کرو میری اور آپ کی ایک ہی چیز ہے سر آپ بھی کریں گے ہم سننیں گے سر عزت سے سر ایک منٹ دو منٹ دے دیں سر اگر آپ کی غیرت اور عزت مسلا ہے گا سر ہم آدھی رات پہ بھی سینیٹر واؤڈر صاحب آپ چین کو ڈریس کریں سینیٹر محسن شور مچانے سے مائک نہیں ملے گا شور مچانے سے ہرگز مائک نہیں ملے گا پلیس کیری آن آپ کو ٹائم دوں گی میں نے دیا تھا آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کھڑے ہو گئے تھے ان کو ترجیح ملتی ہے میڈم سپیکر میڈم ہم مائیں انصاف کے لیے جب اپنی جداد انگوٹھی گھڑی کھیت ٹریکٹر بیج دیتی ہیں تو اس ملک کے اندر عزمتیں بیشتی ہیں اپنی عزت بیشتی ہیں کہ اس سے پیسے مل جائیں اور ان کا کام ہو جائیں یہ ظلم بربریت کو ہم نہیں آئیڈنٹیفی کرنا ہے اور پھر میں بڑا مخالف ہوں جی نون لیگ کا سیاسی مخالف اس دشمن نہیں ان کا یہ میں نے آپ ریلائز کیا ہے میری جانی دشمنی ان سے نہیں مخالفت ہے اس مخالفت میں میں بڑا کلارٹی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں میڈم کہ اگر ان کے منصب پارلمنٹ چاہے وہ پی ٹی آئے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی یا نون لیگ ہوگی اور شب خون مارنے کی بات کی جائے گی اور ایگزیگیٹیف کے انٹیگریٹی کو کوئی قویسٹن کرے گا سمیت میرے ہم سب ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ ساتھ نہ کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایڈوانٹیجز اس ملک کے اندر لی جا رہی ہیں کہا جاتا ہے جی اس کے بعد میڈم آخری دو منٹ آپ اس کے لے رہا ہوں میں چیف جسٹس کے سامنے ان کے بینچ کے سامنے آنڈربل بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اس لیے پیش ہو رہا ہوں کہ میرا یقین ہے کہ وہ اماندار آدمی ہے ان کا بینچ اماندار ہے اسی طرح میں میڈم جسٹس عطا بندیال صاحب ہونڈربل ہونڈربل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس ہونڈربل جسٹس عائشہ ملک صاحب کے سامنے پیش ہوا ان کا کانڈکٹ ایسا تھا ایسا کانڈکٹ تھا کہ آدمی مورلی ایموشنی چارج ہو جاتا ہے اچھائی کی طرح بڑھ جاتا ہے مجھے انہوں نے جب دو دفعہ بربریت کے طور بربریت سے مجھے ڈسکولیفائی کیا گیا انپرسیڈنٹیڈ وے میں نو ٹرائل اس کے ساتھ اپنا ریزنیشن کہ میری پارٹی کی سیٹ ہے میں واپس کھڑتا ہوں کیوں ان کی امانت تھی وہ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب کسی کو پر جمع ثابت ہو اور جب مجرم نکل رہا ہو سزا لے کر تو اس کو پتہ ہو کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں گا نہ کہ جو ہمارا یہ نظام چڑھ رہا ہے دہشنگرد بن جائیں گے لوگ کل جس قسم کی زبان استعمال کی گئی اور ان جج صاحب کے لیے آخر میں میڈم جو میرے ساتھ ہوا سنیٹ عباوی صاحب میڈ اپ کرتے ہوئے میڈم یہ آثورٹی اس ہاؤس کی ہے ہسٹوریکل ڈے ہے میرے لیے یہ اس ہاؤس کی آثورٹی ہے اس ہاؤس کے آگے میں سرندر کرتا ہوں اللہ فلی as a law abiding citizen کہ میڈم میری پروکسی کے انٹیگریٹی مجنوع کی گئی ہے اس ایوان کی انٹیگریٹی کو question کیا گیا ہے اس ایوان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک پاکستانی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے تحت میں law minister صاحب سے request کرتے ہو آپ کی وساست سے میں اپنی توہین پروکسی کہنے کے اوپر میں آپ کے آگے privilege motion sort چیز بھیج رہا ہوں آپ نے کرنی ہے house نے کرنی ہے committee نے کرنی ہے میں آپ کے آگے چھوڑتا ہوں اور آخیر میں wind up کرتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ I am fearless I am focus I am persistent I am consistent my faith line is stronger than my lifeline I am here to serve Pakistan in every capacity and I am going to fight till the end شکریہ سینٹا واردہ صاحب